سرکھیوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر سٹیل ٹیمٹی سریعہ اور ایمز گارمنٹس بارہ ملا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پیش مقامی اکبارات کی سرکھیاں میں حرفی صوفی آج 31 اکتوبر 2020 تیرہ ربیو لول 1442 بروز سنی چروار یعنی سٹڈے ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کو آج جہاں سے شائع ہونے والے سبی اکبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے تامل ارشاد تحریر کرتا ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر وادی میں روح پرور اجتماعت درگہ حضرت بل میں اجتماع عظیم فرزندانی توحید موئی مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب درود و اذکار کی صداوں سے فضائیں موت تر گپکار روڈ سیل ڈاکٹر فاروق کو حضرت بل جانی سے روکا گیا ترجمان جمہ و کشمیر میں کرونا مصبت معاملات میں 566 کا اضافہ متاثرین کی تعداد 94 ہزار کے پار گجستہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ مریض لکم اجل تعداد 1490 تک جا پہنچی بھارت میں مریضوں کی تعداد 81 لاکھ سے مدجاوز جمہ و کشمیر کے بٹواری کے خلاف تھے اور رہیں گے پانچ اگست فیصلوں کی منصورتی تک آرام نہیں کریں گے مختلف سطحوں پر جدوجہد جاری رہے گی بی جے پی ہندوستان ہے نہ ہندوستان بی جے پی عمر عبداللہ سورہ میڈکل انسٹیٹوٹ کی جانب سے خریدے گئے ڈیٹھ کروڑ روپے کے وینٹلیٹر بیک کار ڈیریکٹر سکھ کے مزنے ایک نیجی سیلز کمپنی کو مالی فواوت پہنچانے کے لیے ٹینڈر تک شایع نہیں کروائے تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑنے لگا آبی پناہ گاہوں اور سرکاری ارازی کو ناجائز قبضہ سے چھڑانے کے لیے انتظامیہ متحرک سر او چار سو چھپن کے تحت نوٹس جاری تمام ڈیپٹی کمشنران کو تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت لوگوں کو از خود سرکاری ارازی سے قبضہ ہٹانے کی تلقیم قیامت کے آنے میں آٹھ سو پچانوے سال باقی بینگلور کے مسلم سینستان ڈاکٹر سید مظہر الامین کا دعویٰ دنیا میں کرونا وائرس کی لہر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ اب تک گیرہ لاکھ نوے ہزار اموات چار کروڑ چھپن لاکھ سے زائد افراد مالک وائرس سے متاثر تین کروڑ تیس لاکھ مریض شفایاب مرکز کا جنوہ کشمیر میں الہیدہ فینینس کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کمیشن کے ممران صدر ہند مقرر کریں گے چھے ماہ کے بعد رپورٹ پیش کرے گا بھارت میں کرونا کیسز اور اموات میں کمی کا رجحان برقرار فال معاملات کی تعداد چھے لاکھ سے کم شفایابی کی شرح اکانوے فیصد سے متجاوز شہر ودیہات میں بجلی بریک ڈاون موسم سرما کی دست تک سے قبل ہی بجلی کی عدم دستیابی اور آنکھ مچولی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کئی مقامات پر محکمہ کے خلاف احتجاج وادی میں جالی عدویات کا کاربار اروج پر دواء فروشوں کی جانب سے مریضوں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ترکی اور یونان میں شریعت زلزلہ اور سونامی سینگڑو امارت زمین بوس بارہ لکھ میں اجل یونان میں زلزلہ کے باعث آنے والی سونامی کی وجہ سے متعید بستیاں زیر آب لوگوں کو ساحل سے دور رہنے کی ہدایت سینگڑ ٹائمز سے چند اہم سرکیاں سمات کریں کیکے شرما اب سٹیٹ الیکشن کمیشنر کا عہدہ سنبھالیں گے لیفٹننٹ گورنر نے حلف دلایا اور نئی تقرری کے لیے مبارک باد پیش کی بی جے پی کارکنوں کی ہلاکت میں لشکر اور ٹی آر ایف کے جنگ جو ملوث آئی جی پی سیاسی لیڈروں سے رات کے وقت سیکیورٹی کے بغیر کہیں نہ جانے کا مشورہ عمر عبداللہ پیپلز الانس کے عراقین کے ساتھ لڈاک پہنچ گئے پانچ اگر سے دو ہزار انیس کے فیصلوں کی منصوحی تک آرام سے نہ بیٹھنے کی عظم کا اعلان وادیہ کشمیر میں قدیم اور تاریخی عمارت نظر انداز نادر اور تاریخی نشانیاں زوال پذیر محکمہ آثار قریمہ کی کار کردگی پر عوامی حلقوں کے سوالات انجمل شریع شیعہ کے احتمام سے ہفتہ وحدت عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا آگاز امام بارگا گلشن باکسری نگر میں محفل ملاد آگا حسن نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی اسلام کے خلاف نفرت انگیز اقدامات پر اقوام متحدہ کو تشویش دنیا میں امن اور بائی چارہ کے لیے مذاہب کا باہمی احترام ضروری اقوام متحدہ زیادی مبادل کے زخائر پہلی بار پانچ سو ساٹھ عرب ڈالر کے پار ریزرو بینک آف انڈیا نے اس پیش رفت کو مصبت قرار دیا نیوزی لینڈ نے لا علاج مریضوں کو حمدردانہ موت کی اجازت دے دی گریٹر کشویر میں آج ناظرین اید مرادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم celebrated with religious fervor in جینڈ کے highway remain is closed for maintenance work traffic from Sareenagar to Jammu on Saturday 15,000 devotees to be allowed to offer prayers at Vishnadevi shrine دربار مخصفل سیکٹریٹ closed in Sareenagar that's all we have for you in this traditional bulletin have a nice day آپ سن رہے تھے مقامی اقبارات سے آج کی سرکھیان مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ سرکھیوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر سٹیل ٹی ایمٹی سریا اور ایمز گارمنٹس بارہ ملا